ظالم صاحب موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں وہ بھی اس عورت مارچ لاہور میں شریک ہیں سر جتنی اس مارچ کی ہائپ کی ریئیٹ ہوئی تھی اس حفالے سے اس مارچ میں اتنی خواتین نے شرکت نہیں کی کیا یہ مارچ ناکام ہو گئے نہیں کچھ بھی نہیں یہ اس بیو کی خواتین ہیں ان کا حق ہے کوئی ناکام نہیں ہوا جتنی ہائپ کی ریئیٹ ہوئی تھی اتنی نی خواتین شرکت میڈیا کا کام نہیں ہے میڈیا آپ بلکل سوائے کھلبلی بجانے کے سنسلی پھرانے کے آپ لوگ اچھا کردار داری کر رہے ہیں میڈیا وادے اور پھر نا سوائے بڑا کام کر رہے ہیں آپ لوگ سر میرا جسم میری مرضی سپورٹ کریں گا اگر کوئی سرک پر جاتی ہے اسے چھیڑتا ہے وہی کہتی ہے میری مرضی میرا جسم میری مرضی ہے تم کون ہو جب اس کی حرازگی کی جاتی دفتر میں جنسی طور پر حرازہ کیا جاتا ہے کہا جاتا ہے آپ لوگوں کا کی خیرت جا کے لینتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ جب دفتروں میں ہوتا ہے یہ جو ریپ ہوتی ہیں کون عورتیں ریپ کرتی ہیں سوشل میڈیا پہ آپ کہتے ہیں کہ عورتیں بھی ریپ کرتی ہیں کبھی دیکھا عورت کو ریپ کرتے ہوئے کبھی کوئی کیجن ریسٹر ہوا ہے مرد بھی ریپ کرتا ہے اور یہ جتنی حوانگی ہے ہمارے معاشرے میں مرد کی بارا جسی کی وجہ سے اور انہیں اس نے بنا دیا معاملہ عورتوں کے خلاف وہ اپنا حق بانگ رہی ہے بھئی میری شادی ہو تو مجھ سے پوچھ لو بھئی میرے روزگار مجھے نوکلی کرنی ہے کہ مجھے حق دو میں بھی ٹرانسپورٹ پہ آہ گاری چلا رہا جاتی ہوں موٹر سیکلے بیٹھ رہا جاتی ہوں کیا پاکستان میں کوئی اور لڑکی جو ہے برکہ بہن کے بھی موٹر سیکل بھی چل سکتی ہے مجھے بتائیے آپ کیوں لیکن سر کہا ہے سر اس لڑکی نے برکہ لیا ہوا ہے سر نہ پا ہوا ہے اور وہ موٹر سیکلے جلا رہی ہے وہ لاہور کی شادہ کے موٹر سیکلے جلا سکتی ہے سائیکل نہیں جلا سکتی کیوں اس لیے کہ مرد آپ لوگوں نے مردوں کو کھلا چھوڑا ہوا ان کی مردانگی ہے آج اس نے چالر کیوں کو چھڑا چھڑا ہے اس کی مردانگی ہے ساتھ یہ وہ فاشی کا لیکچر لے کر آ جاتی ہے بہت افسوس بات ہے یہ ہمارا معاشرہ بیمار ہے ذریعی طور پر اچھا تو سیر یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ ان کو سپورٹ تو کریں لیکن وہ اپنی فیملیز کے ساتھ شرکت نہیں ہے کیا آپ کی بھی فیملیز شماعت میں موجود ہے ہماری میری فیملی ہم سے آگے ہیں بلکہ وہ میرے ساتھ لڑتی ہیں کہ بھی اچھا یہ آپ کا یہ اچھا رویہ نہیں ہے تو یہ جمہوریت اگر ملک میں جاتے ہیں تو گھر میں جمہوریت نہ آئے نا گھر میں جمہوریت نہ ہو تو ملک میں جمہوریت کیسے ہو جائے گی جمہوریت نہ ہو ملک میں جمہوریت کیسے ہو جائے گی تو لہذا یہ جو ہمیں آہ پھیک ہے آپ کو حقیقت سے آپ اختلاف کریں تو سر وہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ بھی ایک تھیوری کی جاتی ہے کہ یہ فنڈڈ ہے سارا کچھ فورن فنڈڈ ہے یہاں جا کے پوچھ لو کتنی عورتیں فنڈ لے کر آئی ہیں گھروں سے بچاری بچیاں اپنے اپنے پوستر لکھ کر لائی اپنے بیرز لکھ کر لائی ہماری تو سارا ریاست چلتی ہے فورن فنڈنگ پہ سارے مدارس چلتے فورن فنڈڈنگ پہ سارے ملہ چلتے فورن فنڈڈگ پہ سعودی عرب کے پیسے جائز ہیں یوئی کی پیسے جائز ہیں ایران کی پیسے جائز ہیں شیعہ سنی فساد کروانے والوں کے پیسے جائز ہیں کیسی باتیں کرتے ہیں بھئی آپ دیکھیں کاؤس کیا ہے کیا آپ اس پاکستان میں کوئی انسانی حقوق نہیں دیکھ رہے جاتے یوئر کہتی ہے کہ جی عورتوں کے حقوق انسانی حقوق ہے آپ کو حق کے ظاہر ہو عورت کو نہ ہو عورت آپ کے آگے نہ بول سکیں کیوں آپ مرد ہیں کیوں آپ شوہر ہیں بی بی کے وہ آپ کی بی آپ سے نہ پوچھ سکیں کہ کہاں سے آیا ہو کیا کرتے ہو لیکن سار کیوں سے عام تبکیو کی خواتین ہے وہ میں دیکھیں اس میں بہت کم شریف ہے یعنی کہ ونڈ اور ٹو پرسنٹ ہوگی لیکن ونڈ اور ٹو پرسنٹ ہوگی لیکن بہت زیادہ نہیں ہے آپ مرد ہے اور آپ بھی پریشان ہیں میں نے کیوں پریشان ہونا ہے آپ کو پوزیٹی بات بھی تو کریں سب پوزیٹی بات میں نے دیکھتا ہے میں مزدور عورتوں کو مل کر رہا ہوں سب بلکل ہے لیکن بہت کم بہت بڑی تعداد میں آپ کو بہت اس لیے آپ جس نظر دیکھ رہے ہیں بری ہے آپ کو چاہیے ان کی حوصل آپ جائے کریں یہاں بھی کئی آپ کو فاشی نظر آ رہی ہے آپ تحریک جلسوں میں جائیں عورتیں کھڑی نہیں ہو سکتی یہاں دیکھیں کس طرح پھر رہی ہیں نہ کوئی ان کی طرف دیکھ رہا ہے نہ انہیں کوئی تنگ کر رہا ہے نعرے لگایا جا رہا ہے میں باپ سے لوں گی آزادی یہ تو پھر آپ باپ سے زیادی کا مطلب ہے جب باپ کہے گا کہ میں نے چوہ سال کی بچے کی شادی کرے گا تو بچے کو لینی چاہیے آزادی باپ سے میں اپنی بیچی کی زبرتی شادی کروں تو میری بیٹی کو مجھ سے میرے خلاف بقاوت کرنی چاہیے یہ اس کا حق ہے کہ اس نے زندگی کس کسا گزار رہی ہے میں میرا حق نہیں کہ میں اپنی بیٹی کو یہ ڈکٹیٹ کروں کہ نہیں تم نے الیف یا بی سے شادی کر رہی ہے وہ خود خود پیزہ کرے گی کہ وہ کس سے شادی کرتی ہے نہیں کرتی ہے اس کی مرضی یہ مرضی کا مطلب ہے ٹھیک ہے ساں تینکی سو مجھے